آداب یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان وزیراعظم نے کہا ہے کہ جی سیون سربراہ کانفرنس کو پوری دنیا کے لیے ایک قردر ارض ایک صحت کا پیغام دینا چاہیے جنراندر موڈی نے عالمی صحت نظام کو بہتر بنانے کے خاطر اجتماعی کوششوں کے لیے بھارت کے تعاون کا عہد کیا ہے بھارت نے کووٹ سے بچاؤ کے پچیس کروڑ اکتیس لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگا کر ایک اہم سنگی میل حاصل کیا ہے ملک نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کووٹ کے اسی ہزار آٹھ سو چونٹیس نئے معاملات سامنے آئے ہیں جو گزشتہ اکھتر دن میں سب سے کم ہیں صحتیاب ہونے کی شرعہ مزید بہتر ہو کر پچانوے آشار یا دو چھے فیصد ہو گئی ہے قومی راڑھانی دلی میں لوگ ڈاؤن مندشوں میں نربی کے تناظر میں کل سے سبھی بازار آڈ ایون فاربولے کے بغیر کھل سکیں گے بھارت کی ویٹ لفٹر میرہ بائی چانو نے ٹوکیو اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور فرنچ اوپن ٹینس میں آج مردوں کے سنگلز فائنل میں نواغ جوکووچ کا مقابلہ استیفانوس ستسی پاس سے ہوگا کوویڈ انیس کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ بڑھتے ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گس کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹی کا لگوائیں کوویڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنس کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہیں صفر ایک ایک دو تین نو سات آٹھ صفر چار چھے اور ایک صفر سات پانچ اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نے کہا ہے کہ جی سیون سربرہ کانفرنس کو پوری دنیا کے لیے ایک قرعہ ارض ایک صحت کا پیغام دینا چاہیے جناب نرندر موڈی نے ورچول طریقے سے جی سیون سربرہ کانفرنس کے پہلے آوٹ ریچ اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے مستقبل میں وبائی بیماریوں کی روک تھام کی خاطر عالم اتحاد قیادت اور یک جہتی کی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم نے جمہوری اور شفاف طریقے سے کام کرنے والے معاشروں کی خصوصی ذمہ داری پر بھی زور دیا جناب موڈی نے عالم صحت نظام کو بہتر بنانے کے خاطر اجتماعی کوششوں کے لیے بھارت کے تعاون کا احد کیا جناب موڈی نے کووڈ سے متعلق ٹیکنوجیوں پر ٹی آر آئی پی ایس ریایتوں کے لیے دولیو ٹی او میں بھارت اور جنوبی افریقہ کی پیش کردہ تجویز کے لیے جی سیون ملکوں سے حمایت کرنے کی اپیل کی ذرائع کے مطابق آسٹیلیا اور کچھ دیگر ملک اس کی حمایت میں پرزور انداز سے آگیا ہیں وزیراعظم نے عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے پورے معاشرے پر مشتمل بھارت کی حکمت عملی سرکار سنتوں اور سیول سوسائٹی کی سبی سطحوں پر کوششوں میں تالمیل کو اجاگر کیا جناب موڈی نے دیگر ترقیب وزیر ملکوں کو اپنی مہارت اور تجربے سے واقف کرانے پر بھارت کی آمادگی کا بھی اظہار کیا وزیراعظم آج جی سیون سربراہ کانفرنس کے آخری دن بھی شرکت کریں گے اور دو اجلاسوں میں اظہار خیال کریں گے ادھر وزیراعظم کل زمین کے بنجر ہونے زرخیزی میں کم ہونے اور خوشک سالی کے بارے میں عرصتے کے مذاکرہ کے دوران اقوائے متحدہ میں ورچول طریقے سے کلیدی خطاب پیش کریں گے اقوائے متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن کے مطابق جناب نریندر موڈی زمین کے بنجر ہونے کی روک تھام سے متعلق مختلف فریقوں کے اقوائے متحدہ کنونشن کے چودھویں اجلاس کے صدر کی حیثیت سے اس کانفرنس کے آغاز میں اظہار خیال کریں گے بھارت نے اب تک کوویڈ انیس سے بچاؤ کے پچیس کروڑ اکتیس لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگا کر ایک اہم سنگمیل حاصل کیا ہے وزارت صحت کے مطابق ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چوتیس لاکھ چوراسی ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اٹھارہ سے چوالی سال تک کی عمر کے لوگوں کو اب تک چار کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اب تک لگ بگ ساڑے بیس کروڑ افراد کو پہلا ٹیکہ لگایا گیا ہے جبکہ چار کروڑ بیاسی لاکھ سے زیادہ افراد نے دونوں ٹیکے لگوا لیے ہیں یہ خبریں آکا شوانی سے نشر کی جا رہی ہیں ملک میں لگتار چھٹے دن کووڈ انیس کی ایک لاکھ سے بھی کم نئے معابلہ سامنے آئے ہیں ادھر بھارت کووڈ سہدیابی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ لہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کووڈ کے اسی ہزار آٹھ سو چونتیس نئے معابلہ سامنے آئے جو گزشتہ اکھتر دن میں سب سے کم ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ بتیس ہزار سے زیادہ کووڈ مریض سہدیاب ہوئے آج لگاتار اکتیس ماہ دن ہے کہ جب سہدیاب ہونے والوں کی تعداد نئے معابلات سے کہیں زیادہ ہے وزارت سہد کے مطابق ملک میں اب تک دو کروڑ اسی لاکھ سے زیادہ افراد شفایاب ہو چکے ہیں سہدیاب ہونے کی شرعہ مزید بہتر ہو کر پچانوے آشاریہ دو چھے فیصد تک پہنچ گئی ہے ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد مجموعی طور پر متاثرہ معاملات کا لگ بھگ تین آشاریہ چار نو فیصد رہ گئی ہے ملک میں سردست دس لاکھ چھبیس ہزار افراد کووڈ سے متاثر ہیں ادھر لگا تار بیسویں دن جانچ کے بعد متاثر پائے جانے کی یومیاں شرعہ پانچ فیصد سے بھی کم ہے وزارت سہد کے مطابق ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کووڈ سے تین ہزار تین سو تین اموات کی اطلاع ملی ہے اس طرح ملک میں اب تک تین لاکھ ستر ہزار تین سو چوراسی افراد کی موت ہو چکی ہے ملک میں کووڈ انیس کے اب تک سیتیس کروڑ اکیاسی لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ڈلی کے وزیرعالہ اروین کیجریوال نے قوم راجدھانی میں نافذ لاکڈاؤن بندشوں میں مرہدے وال طریقے سے نرمی کرتے ہوئے آج کچھ اور لیایتوں کا اعلان کیا ہے نئی ہدایات کے مطابق اب ڈلی میں سبھی بازار پوری طرح کھل سکیں گے اور آرڈ ایون فارمولا نافذ نہیں ہوگا جناب کیجریوال نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تاکہ شہر میں ریسٹوران وغیرہ کو کل سے پچاس فیصد بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ کھولنے کی اجازت ہوگی البتہ ڈلی میں کسی بھی شکل میں لوگوں کے کھٹا ہونے کی اجازت نہیں ہوگی بھارت کی میرابائی چانو نے خواتین کے 49 کلوگرام کے زمرے میں ٹوکیو لبک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے وہ ویٹ لفٹی میں 2017 میں عالمی چیمپئن رہ چکی ہیں بیل اخوامی ویلیفٹنگ فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ میرابائی چانو نے عالمی درجہ بندی میں اپنے پوائنٹس کی بنیاد پر کوالیفائی کیا ہے فرنچ اوپنٹینس میں آج مردوں کے سنگلز فائنل میں عالمی نمبر ایک سربیہ کے نوواغ جوکوویچ کا مقابلہ پانچوے نمبر کے کھلاڑی یونان کے استیفانوس سسی پاس سے ہوگا جوکوویچ رافل نڈال کو شکست دے کر چھٹی مرتبہ فرنچ اوپن کے فائنل میں پہنچے ہیں ادھر خواتین سنگلز کا ٹائٹل چیک جمہوریہ کی غیر معروف کھلاڑی باربورا رشی کووہ نے جیتا ہے یہ ان کا پہلا گرانڈ سلام ٹائٹل ہے انہوں نے فائنل میں روس کی انستاسیا پاولیو چنکوہ کو چھے ایک دو چھے اور چھے چار سے ہر آیا آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نے کہا ہے کہ جی سیون سربراہ کانفرنس کو پوری دنیا کے لیے ایک قررہ ارض ایک صحت کا پیغام دینا چاہیے چنانگریندر موڈی نے عالمی صحت نظام کو بہتر بنانے کے خاطر اجتماعی کوششوں کے لیے بھارت کے تعاون کا عہد کیا ہے بھارت نے کوویٹ سے بچاؤ کے پچیس کروڑ اکتیس لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگا کر ایک اہم سنگمیل حاصل کیا ہے ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویٹ کے اسی ہزار سے زیادہ نئے معابلہ سامنے آئے ہیں جو گزشتہ اکھتر دن میں سب سے کم ہیں صحتیاب ہونے کی شرعہ بہتر ہو کر پچھانوے آشار یا دو چھے فیصد ہو گئی ہے قومی راج دھانی دلی میں لاؤڈام بندشوں میں نرمی کے تناظر میں کل سے سبھی بازر آڈ ایون فارمولے کے بغیر کھڑ سکیں گے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن خط ہوا